اسلام علیکم ویلکم ٹو کمپیوٹر ٹیٹوریل ہب ہم پائتھن لینگویش کی سیریز ڈسکس کر رہے ہیں آج کے لیکچر میں جو ہم ٹاپی ڈسکس کریں گے اس کا نام ہے کیو اس سے پہلے ہم نے سٹیک کے بارے میں ڈسکس کیا تھا اگر کسی نے وہ لیکچر نہیں سنا تو پہلے وہ والا لیکچر سن لے تاکہ آپ کو یہ والا لیکچر آسانی کے ساتھ سمجھ آ سکے تو دیکھتے ہیں کیو کیا ہے اس کی دیفینیشن دیکھیں گے اس کا سٹیکچر دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم پریکٹیکلی جو ہے اس کا پروگرام جو ہے وہ بنا کر آپ کو دکھائیں گے تو یہ چلتے ہیں سب سے پہلے ہم کیو کی دیفینیشن دیکھتے ہیں کیو جو ہے اس کا مطلب ہے یعنی کیو is a linear data structure ایک linear data structure ہے یعنی line wise جو ہے ہم data enter کرتے ہیں اور جو ہے exit کیا جاتا ہے store item in first in first out کیو کے اندر جب بھی ہم data کو store کیا جائے گا تو ہم سب سے پہلے first in جو بھی کیا جائے گا وہی سب سے بعد میں یعنی first out ہوگا یعنی first in first out جس طرح ایک کتار ہوتی ہے بینک کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا بینک کے باہر یہ بینک کے اندر ایک کتار لگی ہوتی ہے تو جو سب سے پہلے آتا ہے پہلے وہی bill pay کرتے ہیں جو بعد میں آتا جائے گا وہ کتار میں لگتا چلا جائے گا اور اسی طریقے سے step by step جو ہے یعنی وہ وہ اپنا bill pay کرتا جائے گا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو سب سے پہلے آئے گا وہی سب سے پہلے جو ہے وہ exit ہوگا تو یہ کیوں کا function کہلاتے ہیں جس طرح یہاں پر آپ کو ایک diagram کی مدد سے دکھایا گیا ہے یہاں پر سب سے پہلے one exit ہوگا ہے اس کے بعد یہ ہمارا front ہے اس کے بعد six پیچھے سے آتا چلا جا رہا ہے six آیا two آیا eight آیا three آیا اور اسی طرح سے پہلے six out ہوگا پھر two out ہوگا پھر eight پھر three پھر four پھر nine پھر five اس طرح سے seven اور seven کے بعد اگر کوئی values آئے گی تو وہ اس طرح enter ہوتی چلے جائے گی اور آگے سے جو ہے وہ out ہوتی چلے جائے گی تو کیوں کہ جو ہے وہ different قسم کے operation ہے وہ کون کون سے operation ہے سب سے پہلے ہے جی in queue in queue کا مطلب ہے کہ q کے اندر یعنی qtar کے اندر اگر ہم نے کوئی بھی data enter کرنا ہے edge کرنا ہے تو اسے ہم in queue کہیں گے اور ڈ queue کا مطلب ہے یعنی qtar میں سے اگر ہم نے data کو exit کرنا ہے باہر نکالنا ہے تو اسے ہم ڈ queue کہا جائے گا اس کے بعد front front کا مطلب ہے get the front item from the queue اگر q کے اندر جو سب سے پہلا number ہے یعنی front پہ پڑا ہے اس کو اگر دیکھنا ہو تو وہ front کا function کہلائے گا تو یہ practicalی جو آپ program ابھی کر کے دکھائیں گے اس کو بھی یہ سارے operations وہ آپ کو دکھائیں گے بھی اس کے بعد rare rare کا مطلب ہے یعنی last item جو q کا ہوگا وہ display کروانا ہو سکریم پر تو اسے ہم rare کہا جائے گا تو یہ دیکھتے ہیں ہم اس کو practically دیکھتے ہیں یعنی اس کے لیے ہم ایک software استعمال کرتے ہیں جسے zem کا software کہا جاتا ہے یہ zem کا software ہے آپ کے سامنے sorry پائچام کا software ہے تو اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یعنی سب سے پہلے ہم نے کیا لینا ہے تو سب سے پہلے جو ہے ہم ایک list لیں گے جو خالی ہوگی تو اسی کے اندر جو ہے ہم data کو enter کیا جائے گا تو ہم سب سے پہلے ایک variable یعنی l لیتے ہیں اور اس کے اندر ایک list جو ہے یعنی ہم لے لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اب ہم ایک condition لگاتے ہیں while loop کی کہ اگر while loop جو ہے اگر true ہے تو true ہمیشہ اس وقت ہوگی یعنی اگر condition صحیح ہوگی تو اب ہم اس میں لیتے ہیں یعنی user سے value مانگتے ہیں اور ایک variable لیں گے user سے value مانگنے کے لیے تو وہ کہا جسی نام کا ایک variable لیتے ہیں تو اس میں ہم user سے value مانگتے ہیں تو یعنی کیوں کہ اندر ہم نے value تو رکھ نہیں ہے تو اس کے لیے جو ہے ہم ایک input کا function استعمال کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم inch لکھیں گے اس کے بعد input کا جو function ہے وہ لکھیں گے اور bracket کے اندر double quotation میں جو ہے ہم user سے value مانگتے ہیں یعنی double quotation کی بجائے ہم جو ہے وہ triple quotation جو ہے یعنی ہم لکھتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے ہم value جو ہے وہ لکھی چلی جائے گی تو یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے اب ہم value لکھتے ہیں تو value ہم یہ لکھتے ہیں اگر user 1 دیتا ہے یعنی input لیتے ہیں اگر user 1 دیتا ہے تو ہم کیا کریں گے push کا function ہے وہ کریں گے یعنی value enter ہوگی اور اسی دیکھے سے اگر user 2 دیتا ہے تو ہم کیا کریں گے pop کا function یعنی user value باہر نکال دے گا یعنی pop کا function ہوگا جسے dq بھی کہا جائے گی اسی دیکھے سے user 3 دیتا ہے یعنی user سے جو ہم نے value لینی ہے تو front value دے گی اور اسی بات اگر point دیتا ہے تو display ہو جائے گا یعنی جو ہماری q ہوگی وہ screen پر display ہو جائے گی اور اسی دیکھے سے user enter کرتا ہے تو exit q کے اندر سے ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر values سے مانگتے ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اب اس میں step پہ step کیسے تو اب سب سے پہلے ہم condition لگائیں گے یعنی user value دیتا ہے c equal to 1 اگر user c value 1 دیتا ہے تو پھر کیا ہوگا پھر ہم کیا کریں گے یعنی value enter کرنے کے لیے ہم input کا function جائے وہ استعمال کریں گے تو input کے function کے لیے ہم n ویریابل لیتے ہیں اور اس میں لکھتے ہیں یعنی input اور double quotation کے اندر ہم user سے value مانگتے ہیں ہم اسے کہتے ہیں enter value ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد ہم یہاں پر user سے next number پر جو ہے اب ہم کیا کہتے ہیں ہم user سے value مانگیں گے تو value آجائے گی n میں اور ویلیوز کہاں چلے جائے گی list کے اندر وہ edge ہو جائے گی تو list کے لئے لکھا ہے اور اس کے بعد append کا function استعمال کرتے ہیں append کا مطلب ہے value کیونکہ last میں store ہو جائے گی ٹھیک ہے اور ہم یہاں پر n لکھتے ہیں ٹھیک ہے n لکھنے کا مطلب ہے n کے اندر جو بھی values آئی ہے list کے اندر store ہو جائے گی list کو display کروا دیں گے list کو display کرو مطلب l display ہو جائے گا یہ تو value 1 دیتا ہے تو یہ input کا function dq کا function کریں جسے poke کا function کہا جائے گا user 2 دیتا c value equal to 2 ہے تو پھر یعنی کیا لیو لیو مانگ لیو user سے value مانگ لیو لیو اگر سب سے پہلے یہ دیکھیں گے یعنی function میں دوبارہ ایک اور condition لگائیں گے اور یہ دیکھیں گے جو list ہے وہ خالی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے user پہلی دفاع 2 دے 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 تو اس کا مطبع پھر تو کچھ بھی نہیں ہو گا تو پھر ہم کیا کریں گے user پھر ہم کیا کریں گے چیک کرتے ہیں length لیندھ خالی ہے یعنی خالی کا مطلب equal to 0 ہے تو پھر ہم کیا کریں گے ہم پھر سکرین پر شو کروا دیں گے یعنی جو آپ کی q ہے وہ بالکل خالی ہے لیکن اگر خالی نہیں ہے user نے value اس کے اندر دی گئے تو پھر ہم کہا آئیں گے else کے اندر آئیں گے دی کو کا فنکشن باہر چلی جائے گی شروع میں ایک ویلیو لیتے ہے اور اس کی ویلیو دے دی دی ہے اور اس کے اندر ویلیو ڈیل کرنی ہے تو ڈیل کرنے کے لیے یعنی دی کا فنکشن جائے وہ استعمال کیا جائے گا اور دی لیت کہاں سے ہونا ہے ل کے فنکشن کے اندر یعنی جو list ہے list میں سے ہم نے جو پہلا یعنی ہمارے پاس 0 پر جو پڑھا ہوئے تو کون ہے یعنی جو ہمارے پاس 0 value پر یعنی آپ کو میں نے یہ بتایا تھا کیوں کہ اندر جو سب سے پہلے values پڑھی ہوگی یعنی 0 address پر جو value پڑھی ہوگی وہ delete ہو جائے گی تو list کے اندر جو 0 address پر values پڑھی ہے وہ delete ہو جائے گی اس کے بعد ہم نے پرنٹ کرنا ہے print کس کو کرنا ہے جو ہم نے value delete کی ہے اور delete کون سی کی ہے جو بھی value ہوگی ہوگی ہو جائے تو وہ کس میں آئی گی پی کے اندر values ہے پی ہم نے شروع میں خالی لکھا تھا آپ 0 لکھ دو لکھ کوئی بھی یہاں پر لکھ سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے پی لکھ دیا پی کا مطلب ہے یعنی جو value delete ہوگی وہ screen پر show جائے اور اس کے بعد جو list باقی بچ جائے گی تو خالی list کو print کروانے لیے لیے L کا function استعمال کریں گی اس میں پہلے 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 کے بعد لیس میں سے zero value values ہے یعنی zero address پہ value پڑے اس کو delete کرتی ہے پھر ہم نے جو value delete کی ہے اس کو پی کے اندر شو کروا ہے اور اس کے بعد list بچ گئی ہے اس کو بھی show کروا دی تو یہ ہے یعنی جب ڈی q ہوگا اب تیسر function جو ہم نے بتایا تیسر function ہوگا french کا مطلب یعنی user q کے اندر جو سب سے پہلی values پڑی ہے اس کو شو کروانے delete نہیں کرنا تو وہ کیسے ہوگا یعنی اگر add lift کریں گے ہم یہاں پر add لیف یعنی اگر c user values 3 دیتا ہے ٹھیک اگر user value 3 دے گا تو پھر کیا ہوگا پھر ہم کیا کریں گے یہاں پر دوبارت check کریں گے اگر condition ہے same و چیز اگر to values ہے list ہے وہ خالی ہے ٹھیک ہے list خالی ہے تو پھر ہم کیا کریں گے لیف خالی ہے پھر ہم وہاں پر شو کروائیں گے equal to پھر ہم کیا شو کروائیں گے یہاں پر پھر ہم وہاں پر سیم وہی print میں کیا شو کروائیں گے یعنی کیوں جو ہے وہ بلکل خالی ہے لیکن اگر خالی نہیں ہوگی تو پھر ہم شو کروائیں گے کیوں جو شو ہوگی کب یعنی اگر list خالی ہے لیکن نہیں تو پھر ہم کیا شو کروائیں گے پھر ہم else پر آئیں گے اور else کے اندر جو front پر values پڑی ہوگی اس کو شو کروائیں گے front پر value شو کروانے کا جو function ہے وہ کون سا ہے تو ہم یہاں پر print لکھیں گے print اور کیا کرتا ہے print double quotation کے اندر first value of q e e ٹھیک ہے یہ ہم خوبصورتی کیلئے یعنی فارم اچھا کرنے کیلئے لکھ دیا اور اس کے پاک colon لگاتے ہم یہاں پر کومہ لگا کر ہم نے list لگھانا ہے list کے اندر سب سے last values یعنی zero point جو values پڑی جو 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 front پر یعنی zero address جو بھی values پڑی ہوگی وہ screen پر show جائے گی تو اس طرح جو ہے یعنی c value جو front value are green پر show جائے تو 35 لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا if یعنی اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں if یعنی اگر c value جو وہ 4 ہو جائے تو 4 کا مطلب کیا تھا یعنی ہم نے اوپر بتایا تھا یعنی جو last value values ہے وہ screen پر show ہوگی تو last value values کے لیے جو function استعمال ہوتا ہے یعنی if یعنی equal to zero تو پھر ہم same وہی چیز یعنی کیا show کروائیں گے یہاں سے میں اس کو copy کر لیتا ہوں لیکن اگر کیوں خالی نہیں ہے تو ہم کہاں جائیں گے اور else پر آخر یعنی ہم کیا show کروائیں گے یعنی جو front یعنی last values پڑی ہے اس کو show کروائنے کی لیے ہم کیا کریں گے else پر آتے ہم کیا کریں گے یعنی ہم اس کا address دیں گے وہ screen پر show ہو جائے گا تو screen پر show اس کا address کون سا ہے یعنی ہم print لکھتے ہیں print double quotation ہم value ٹھیک ہے ڈھیک ڈھیک اور اس کے بعد اس کو separate کرتے ہیں comment سے اور اس کے بعد ہم address بتائیں گے اس values کا کس کا یعنی جو last values ہو گی و کونس سی ہوگی minus 1 پڑی ہوگی کیونکہ ہم اگر دوسری طرف سے آتے ہیں اور left side پر آئے پڑی ہوگی اور last values دکھانی ہوگی minus 1 پر پڑی ہوتی تو اس دیکھے سے last value پر شو ہوگی تو last میں اس دیکھے سے ہم نے اور function لکھاتا ہے یعنی if تمام list show کر مانی ہے تو پھر ہم کیا کریں گے if user c equal to 5 دیتے ٹھیک ہے جس ہوگی وہ screen پر display ہو جائے گی تو اس کے لیے بہت آسان سا ہے یعنی method استعمال کرتے ہیں print f یعنی print لکھیں اور double quotation کے اندر لکھیں display q and q کے اندر لکھیں گے list لکھیں 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 جو بھی values ہوگی وہ screen پر show جائے گی list و point disabilities if up c equal to 6 c c value 6 و ب eles ui لکھ ཙ ھ os по تو پھر ہم کیا جاتے ہیں یعنی else پر آتے ہیں اور else کے بعد ہم کیا لکھیں گے اور else کے بعد ہم print یعنی invalid value یعنی اگر user جو ہے یعنی 1, 2, 3, 4, 5, 6 اس کے علاوہ اگر کوئی values انٹر کرتا ہے تو ہم print میں کیا لکھتے ہیں یعنی print کے اندر جب اپوٹیشن ہم لکھیں گے invalid value invalid value تو اس طرح جو ہے یعنی وہ پورا پروگرام ہے میں شروع سے آپ کو سپیٹ سے سمجھاتا ہوں تو ہم کیا کرتے ہیں یعنی ایک list لیتے ہیں user سے ہمیں values لینی ہے اور اس کے بعد دیکھنا ہے user نے push کا function دیا pop کا front کا last کا display اگر تو values ٹھیک ہیں تو پھر ہم یہاں پڑھاتے ہیں اگر c equal to 1 ہے تو ہم کیا کریں گے یعنی list 1 کا function استعمال کرنے گے یعنی inqueue کا یعنی data enter کرنے کا اور اگر c equal to 2 ہوتا ہے یعنی user 2 دیتا ہے تو پھر ہم کونسا function استعمال کرتے ہیں یعنی delete کرنے کا اور اگر c کی values 3 ہوتی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں یعنی جو last front value values ہوتی ہیں یعنی پہلے number پر values ہوتی ہیں اس کو ہم screen پر show کرائیں گے اور لیکن 4 دے گا تو پھر ہم کیا show کرائیں گے یعنی جو last value values ہوگی یعنی minus 1 پر وہ show کرائیں گے اور اگر user جو ہے وہ 5 دیتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں یعنی ہم یہاں پر تو اگر c کی value 5 ہے تو ہم کیا show کرائیں گے یعنی list جو ہے وہ display ہو جائے گا اور اگر 6 دیتا ہے تو پھر ہم loop سے exit ہو جائیں گے اور اگر اس کے علاوہ اگر کوئی values دیتا ہے تو پھر ہم کیا show کرائیں گے invalid value تو اب ہم اس program کو run کرتے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں یعنی کوئی error نہیں ہے تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے کسی قسم کا کوئی error موجود نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب condition اب ہم کیا کرتے ہیں یوزر سے value لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں one enter کرتے ہیں تو یہ دیکھیں one enter کیا تو آپ سے یہ دیکھیں نیچے جو ہے وہ پوچھ رہا ہے انٹرہ value اب ہم value جو ہے فرز کریں یہاں پر 10 دیتے ہیں تو جب یہ دیکھو میں نے 10 دیا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں نے 10 enter کیا ہے اور اس کے بعد 10 جو ہے وہ q کے اندر آ چکے ہیں اس کے بعد فوراں پھر جو ہے وہ آپ سے values مانگ رہے ہیں پھر ہم یہاں پر جو ہے values پھر one دیتے ہیں تو یہ دیکھو values دی ہے تو condition جو ہے صحیح ہے تو پھر condition صحیح ہے تو وہ آپ سے user سے value مانگ رہے ہیں اب میں یہاں پر جو ہے وہ 20 دیتا ہوں 20 دے کر enter کرتا ہوں تو یہ دیکھیں جیسے ہی 20 دیا enter کیا تو 20 جو ہے یعنی list کے اندر آج ہو چکے ہیں تو کس کے ذریعے یعنی append function کے ذریعے ٹھیک ہے اور اس کے دوبارہ دوبارہ پھر جو ہے وہ آپ سے values مانگ رہے ہیں اب میں یہاں پر one پھر again دیتا ہوں تو پھر آپ سے وہ values مانگ رہے ہیں تو میں یہاں پر 30 دیتا ہوں تو یہ دیکھیں کیوں کہ اندر جو ہے 10 20 اور 30 جو ہے وہ enter ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو امید ہے آپ کو یہ والا function تو سمجھ آ چکا ہوگا کہ values enter کیسے کرتے ہیں اب ہم dq کا function کرتے ہیں dq کا function میں یعنی ہم values جو ہے وہ delete کریں گے اب جو value delete کریں گے تو اس کا مطلب دو لکھیں گے ٹھیک ہے کیونکہ دو میں ہم نے dq کا function لکھا ہے اب جیسے ہی میں دو لکھوں گا تو یہ دیکھیں یعنی 10 جو ہے یہاں سے delete ہو جائے گا کیونکہ جو سب سے پہلے values enter کی ہوگی وہی جو ہے وہ delete ہو جائے گی تو میں جیسے یہ دیکھو 2 لکھا enter کیا تو یہ دیکھیں 2 کے بعد enter کرنے کے بعد 2 جو ہے وہ display بھی ہوا یعنی user نے کیا values دیئے اور اس کے بعد 10 جو ہے وہاں سے delete بھی ہو چکے تو اس طرح جو ہے یعنی ہم values delete کر سکتے اور اگر دوبارہ مانگنا چاہیں تو پھر ہم values یہ دیکھو مانگی میں نے اور یہاں پر جو میں نے 40 لکھا تو یہ دیکھیں list کے اندر 20, 30 اور 40 جو ہے وہ آ چکے تو آپ کو پوکا فنکشل بھی امیدے سمجھ آ چکا اب ہم لکھتے ہیں 3 3 سے کیا ہوگا جو front والی values ہوگی وہ screen پش ہوگی تو front پر کیا پڑھا ہے front پر 20 پڑھا ہے تو یہ دیکھیں جیسے ہی میں 3 لکھ کر enter کا بچن دباؤں گا تو یہ دیکھیں مالے پاس 20 جو ہے وہ display ہو چکے ٹھیک ہے تو 20 جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا 3 کے فنکشن سے جو ہے وہ کیا ہوگا یعنی جو values ہوگی وہ screen پش ہوگی یعنی جو front پر اگر ہم last value values دیکھنی ہے تو list میں last value values کونسی ہے 40 ہے تو یہ دیکھیں میں یہاں پر 4 لکھوں گا تو 4 لکھ کر enter کا بچن دباؤں تو یہ دیکھیں last value جو ہے وہ screen پر شوگی کیونکہ 4 لکھنے سے جو last value values ہے وہ screen پر شوگی اور اس کے بعد اب ہم 5 ہے 5 لکھنے سے کیا ہوگا یعنی جو list ہے یعنی پوری کی پوری display پایا تو یہ دیکھیں پوری list جو ہے وہ display screen پر ہو جگی display Q اور اس کے بعد value screen پر اور اسی دیکھیں سے اگر میں 6 لکھتا ہوں یا 6 لکھنے سے پہلے میں نہ کوئی invalid value مثال تو اب art لکھتا ہوں دیکھیں میں نے art لکھا تو کیا show ہے invalid value کیونکہ art تو اس کے اندر موجود ہی نہیں اور اس کے بعد تو امید ہے آپ کو Q کا function جائے وہ سمجھ آیا ہوگا اور کسی بھی امید ہے آج کا lecture آپ کو سمجھ آیا ہوگا اگر کسی بھی topic سمجھ نہیں ہو تو ہم اس email agress پر میرا YouTube channel computer tutorial hub اس پر comments کر پوچھ سکتے اپنا خیار رکھئے اللہ حفیظ بھی امان اللہ